ایک طرف میں چاہتی ہوں کہ سالار خوش ہو ایک طرف میں چاہتی ہوں کہ وہ ودیمہ سے الگ ہو جائے جتنی آسانی سے وہ باہر آیا ہے کتنی آسانی سے دوبارہ جیلن جا سکتا ہے دونہ خاصتہ کبھی آپ پر وہ وقت آیا ہے کہ کسی صور آیا ہوگا یال رکھنا ادھر کوئی نہ آئے اوکے سر ودیمہ کے باپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ سالار بے قصور ہے اگر کوئی ودیمہ کو ڈھونڈ سکتا ہے اور کسی کو ودیمہ کی فکر ہے تو وہ صرف اور صرف سالار ہے اس لئے وہ کورچا کر بیان دے دیتا ہے کہ سالار بے قصور ہے اس کو آزاد کر دیا جائے دوسری طرف سالار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ اتنے سنگدل ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خیاریت تک دریافت نہیں کی لیکن اگر کبھی آپ پر مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے آپ اس لئے سالار کے باپ کو بھی کافی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے سالار سے کہ مجھے معاف کر دو بیٹا سالار جب جیل سے رہا ہوتا ہے تو وہ ودیمہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے جگہ جگہ ودیمہ کی تصویر لے کر لوگوں کے پاس جاتا ہے لیکن ودیمہ اسے کہیں بھی نہیں مل دی